اسلام علیکم ایک بار پھر سے میں اپنے تمام پیارے دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پاکستان کرانٹ و نوٹیفکیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج پھر میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے انصاف امداد پروگرام کا افتتاہ کر دیا ہے تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ انصاف امداد پروگرام میں آپ لوگ کیسے حصہ لے سکتے ہیں کون کون سے لوگ درخواست دے سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ نا اہل ہیں تو آئیے ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آئیے ہم آج کے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آپ نے چلے جاننا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا انصاف امداد.پنجاب.gov.p کے آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور ڈریکٹ لی یہ جو انٹرفیوز آپ کی سکرین پہ آرہا ہے یہ آپ کی سکرین پہ اوپن ہو جائے گا تو فرسٹ و فال ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ درخواست دینے کے نا اہل ہیں جو درخواست نہیں دے سکتے جو ان کے نمبر ون شارت ہے وہ حاضر سرویس یا ریٹائر سرکاری اور نیوم سرکاری ملازمین تو دوستو جو بھی سرکاری ملازمین ہیں جو ابھی نوکری کر رہے ہیں وہ لوگ اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں دونوں اس درخواست کے لیے نا اہل ہیں دوسری ان کے شارت ہے وہ لوگ جن کا یوٹیلٹری بل مہانہ دس ہزار پیسے زیادہ آتا ہو دوسری ان کے شارت ہے کہ جس کے نام پہ زمین ہو چاہے ایک مرلا ہو دو مرلا ہو تین مرلا ہو اس کے نام پہ اگر تھوڑی سی بھی زمین ہیں تو وہ اس درخواست کے لیے نا اہل ہیں اس کے بعد نمبر چار پہ ان کے جو چوتھی شارت ہے کہ کسی بھی قسم کے گاڑی کا مالک ہو چاہے اس میں مرسیکل ہو رکشہ ہو چنگچی رکشہ ہو جو بھی چیز ہو اگر کسی بھی گاڑی کا وہ مالک ہے تو وہ بھی اس درخواست کے لیے اہل نہیں ہے اس کے بعد کسی اور فلائی سکیم سے فیادہ اٹھانے والے افراد اس کے علاوہ اور کسی سکیم سے فیادہ اٹھانے والے جو بھی لوگ ہیں وہ اس درخواست کے لیے نا اہل ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے اور کس طرح درخواست آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں وزیراعلا انصاف امداد پروگرام حکومت پنجاب کا افیشل پیج آپ کی سکرین پہ اوپن ہو چکا ہے تو فرسٹ اوفال آپ نے یہاں پہ اپنا نیم ٹائپ کرنا ہے تو میں فارگ امپل ٹائپ کر دیتا ہوں سفدر عباس اس طرح ٹائپ کر دیتا ہوں فرسٹ اوفال آپ نے اپنا نیم ٹائپ کرنا ہے نیم ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اٹھا لینا ہے اپنا سی این ایسی اس پہ جو آپ کا سی این ایسی نمبر ہے وہ دیکھ لینا ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے تو فار ایکزمپل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے سی این ایسی لکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کا افیشل موبائل نمبر ہوگا جو آپ کا اپنا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ تمام قواہ میری رائے کے مطابق درست ہیں اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھی اگر کوئی معلومات غلط ثابت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پابند ہوں گا اور میری خلاف قانونی کاروائی کی اجازت ہوگی تو یہ بات آپ نے متنظر رکھنی ہے کہ آپ کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ غلط نہ ہو اگر آپ کو پیسے مل بھی جاتے ہیں بعد میں تفتیش ہوتی ہے کہ آپ کی معلومات غلط ہی تو آپ کی خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور جتنے پیسے آپ لے چکی ہوں گے وہ آپ کو واپس بھی کرنے ہی ہوں گے تو آپ نے اس پہ کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد درخواست جمع کرنے والے آپسن پر آپ نے پھر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو آپ کے درخواست ہے وہ پہنچ چکی ہے کہ وزیراعلا پنجاب انصاف امداد پر گرام میں ریجسٹر کرنے کا شکریہ آپ کے درخواست کا نمبر یہ ہے تو فرنڈز جو آپ کا سی نائسی نمبر ہوگا وہی آپ کی درخواست نمبر ہوگا تو آپ نے اسے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اب آپ کی یہ جو درخواست ہے وہ ہو چکی ہے ریجسٹر تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کی ویریفیکیشن ہوگی ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر ایک میسج آئے گا اگر آپ اس کے اہل ہوئے تو آپ کو میسج آ جائے گا اور یہ جو ٹائگر فورس بنائی جا رہی ہے یہ فورس ہی آپ کے گھر راشن دے گی اور آپ کے جو چار ہزار روپے ہیں وہ آپ کے اکاؤنڈ میں جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ